بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس کے اندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے پلوٹ سوچ کو ہم ایک سمرسیبل پمپ موٹر کیلئے استعمال میں لے سکتے ہیں جیسے کہ پہلے ویڈیو میں ہم نے جس سے پہلے ہوئی تھی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے اس پلوٹ سوچ کو ہم ایک وارٹر ٹینک میں استعمال کر سکتے ہیں ہمارا کوئے میں پانی کم پڑ جائے تو یہ موٹر کو آم کر دے ٹھیک ہے سمپل ہم اس کے لئے وارٹر کرتے ہیں ایک پلوٹ سوچ کا استعمال اگر سمرسیبل ہو تو پھر ضروری پل جاتا ہے ٹھیک ہے بہرحال ہ ہم ہر ایک میٹھر کے ساتھ کر سکتے اس طرح کا کنیکشن اگر ہمارے ساتھ کوئے میں پانی کم پڑ جائے تو ہمارے کیجر موٹر کو آم کر دے ٹھیک ہے پلوٹ سوچ کا استعمال ہم اس کنیکشن میں کیسے کریں گے کہ ہم اپنے دوے میں اس کو انستائل کریں گے اور اس طرح انستائل کریں گے کہ ہمارے ساتھ کہ کوئی وارٹر کا ایک لیول بن جائے یعنی مثال کے طور پر ہمارے ساتھ اگر وارٹر کا لیول ہم اس طرح سے رکھیں گے تھیک ہے اس طرح سے رکھیں گے یعنی یہاں پر یہ اس کا سنٹر ہو گیا اور جب یہ پانی اس طرف اتنا کم ہو جائے کہ یہ پلوٹ سویچ اس طرح ہو جائے تب بھی ہمارا موٹر آن ہو لیکن اگر اس سے تھوڑا اور کم ہو جائے تو یہ موٹر کو آب کر دے تو اس کے لیے سمپل آسان کنیکشن ہے تھوڑا ہم نے یہاں پر چینجز کرنا ہے اور کچھ نہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں تری پیس سسٹم کے مارے میں بات کر رہا ہوں تری پیس سسٹم کا میں نے ایک وارٹر پمپ موٹر دکھائے ہوا ہے سمسیبل کا ایک بلوٹ سویچ دکھائے ہوا ہے یہ کونہ ہے اور اس کے کنیکشن میں نے یہاں پر نکال دیا ہے جس میں ایک بلیک ایک بلو ہے ایک ریٹ ہے تو یہ بلیک میرے ساتھ کامن ہے بلو بھی میرے ساتھ کبھی کلوز ہوتا ہے کبھی اوپن ہوتا ہے یہ جیسے کہ میں نے پیچلی ویڈیو میں بلو کا استعمال کیا تھا آج میں اس ویڈیو میں ریٹ کا استعمال کرنے والا ہوں یعنی ریڈ وائر کا استعمال کرنے والا ہوں کنیکشن وہی سیم ہے لیکن پھر بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ نیو یوزر ہے نئی ویور ہے تو آپ کو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے چاہیتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی جو ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ ملکی رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں نے یہاں پر سپلائی پروائیڈ کر دی ہے جو سپلائی پروائیڈ ہے اس سرکٹ گریٹکر کو سرکٹ گریٹکر سے ہم نے سپلائی دی ہے اس مینکپ کےن پر سپلائی پروائیڈ ہو چکی ہے اور وہاں سے ہم نے سمfood بوم کو ہم سپلائی پروائیڈ کر دی ہے یہ بتاہا ہے اس طرح ہم نے کنٹرولنگ وائرنگ کیسی کی ہے ہمارے سے یہ کونڈیکٹر دوSteم بیچوٹ کے لئے بنا ہوا ہے تو پیس ہم نے یہاں سے لیا ہوا ہے یعنی جو لائن وائر ہے گرم تار ہے اور ہم نے نارملی کلوز سوچ کو پروائیڈ کر دیا ہے اس کے بعد نارملی اوپن سوچ کو پروائیڈ کر دیا ہے اور یہاں سے ہولڈ وائر لیا ہوا ہے یہاں پر کنیٹ کر دیا ہے جیسے کہ میں آپ کو پریکٹیکل میں سمجھانے والا ہوگی اس کے بعد ہم نے یہ ٹچ کا وائر پروائیڈ کر دیا جس کو ہم سٹارٹنگ ٹائم وائر بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح ہم نے جو نیوٹل وائر ہے وہ اس پروائیڈ سوچ کی کومن ٹرمینل کو پروائیڈ کر دیا ہے ہم نے آر سے لیا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو ریٹ سے لیا ہوا ہے یہاں پر پروائیڈ کر دیا ہے اس ترمالور لوڈ ریلی کی نارملی کلوز ایکزیلی کانٹیکس کے یا پروٹیکشن کانٹیکس کے تو اس کو پروائیڈ کر دیا ہے جب ہمارے ساتھ یہ موٹر زیادہ ایمپیر لے گا زیادہ لوڈ لے گا ہیٹ اپ ہو جائے گا تب یہاں پر بھی یہ اس کے اندر جو بائی منٹک سٹریپ ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائیں گے بینڈ ہو جائیں گے تو یہاں پر ایک پروٹیکشن سسٹم بنائے گا اور یہاں سے یہ سپلائی کانٹ دے گا ہمارے ساتھ دو جگہوں پر سپلائی کٹ اپ ہے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے لیا ہے اس کونڈیکٹر کے کوائل کے دوسرے کانٹیکس کو پروائیڈ کر دیا ہے تو سیمپلی اگر ہم اس موٹر کو آن کریں گے اور یہاں پر پانی زیادہ ہوگا تب ہی یہ موٹر آن ہوگا اگر یہاں پر پانی لیول سے کم ہو جائے گا اپنے سطحے سے کم ہو جائے گا تو پھر یہ موٹر آٹومیٹکلی سٹارٹ نہیں آپ ہو جائے گا اور یہ سٹارٹ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک یہاں پر پانی اپنے سطحے تک نہ پہنچ پائے ٹھیک ہے تو سیمپلی آسان کنیکشن ہے اگر یہ پلوٹ سوچ یہاں پر آتا ہے تو پھر یہاں پر اگر پانی کی لیول یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو یہاں یہ موٹر کو آن جب آپ کرے گے تو یہ موٹر آن ہوگا اگر یہی سطح اگر یہاں پر آ جائے ٹھیک ہے تو پھر یہ موٹر آٹومیٹکلی آب ہو جائے گا اور پھر آن ہی نہیں ہوگا جب تک یہ پانی یہاں پر بر نہیں جاتا تو آسان کنیکشن ہے پھر بھی آپ کو میں پریکٹیکل میں سمجھانے والا ہوں پریکٹیکل اس لیے کیونکہ زیادہ تر لوگ پریکٹیکل میں یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیجئے میں شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں اتنی زیادہ لمبی بنانے نہیں رہا ہوں کیونکہ میں نے آلڈی سارے کنیکشن کی ہوئی ہے لیکن آپ کو صرف اس کی جو ورکنگ ہے وہ سمجھاؤں گا اور ایک بار اور بات کہ میرے ساتھ سنگل پیس سپلائی ہے تو میں سنگل پیس سپلائی یوز کرنے والا ہوں اس پریکٹیکل میں پہر حال اگر آپ کو ایسی کسی انسٹائلیشن کرنی ہے وائرنگ کرنی ہے یا پریکٹیکل کرنا ہے تو حسد آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنے جائے کہ الیکٹرسٹی بہت ہی حطرنا چیز ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے آپ کو احتیاطی تلابیر اپنانے چاہیے اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسا ڈاریک آن لائن سٹارٹر بنائے ہیں تو آپ کی انسٹائل کرنا ہے تو میں سپلائی بند ہونے چاہیے آپ کے پاس آپ کا استاذ یا آپ کا انسٹرکٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہم اسٹر ڈائیگرام کو چھوڑتے ہیں اور آگے جاتے ہیں پریکٹیکل کر جانے ٹھیک ہے تو دوستو میں نے ساتھ یہ ہے پروڈ سوچ اس کے ساتھ ہے میں انکمنگ سپلائی سنگل پیز میں اسی طرح میں نے اس سوچ کو بھی سپلائی پروائیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس جیسے کہ میں نے سوچ کو پیز وائر پروائیڈ کر دیا آپ یہاں سے بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے الیک سے پروائیڈ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے جو میں نے جو ہولڈ وائر لیا تھا اور جہاں پر کنیکٹ کیا تھا آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہول وائر آپ کو کنیکٹڈ نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے یہ ٹچ وائر کا یہاں سے لیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ کوائل کو پروائیڈ ہے اور جو نیوٹل وائر ہے میں نے پلوٹ سوچ کو پروائیڈ کر دیا تھا اور پلوٹ سوچ سے لے کر میں نے اس ریلی کو پروائیڈ کر دیا ہے ریلی سے پھر میں نے لیا ہے اس کونڈیکٹر کو پروائیڈ کر دیا ٹھیک ہے تو پریکٹیکل میں ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میرے ساتھ اگر کوئے میں پانی اس حالت میں ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی لیول برقرار ہے تو جب میں اس موٹر کو آن کرتا ہوں یہ میرے ساتھ ایک موٹر کنسیڈر کیجئے کیونکہ اب اساتھ میرے ساتھ موٹر ہے نہیں ٹھیک ہے اب میں سٹور کیوں کر رہا ہے کیونکہ میرا جو سپلائی ہے وہ چلی گئی ہے اور ابھی میرے پاس ہے صرف اور صرف یو پی ایس کی سپلائی جو اتنا لوڈ اٹھا نہیں سکتی یا اس میں کوئی ریکوینسی کا مسئلہ میں چیک کر لیتا ہوں تباہرہ سپیکٹیکل پہ آتا ہوں دوستو میرا کنڈیکٹر کچھ شور بنا رہا ہے اس کا کوائل اچھی طرح سے بیٹ نہیں رہا تو میں نے چیک کیا ہے میری انکمنگ سپلائی جو ابھی ہی ڈیم ہے یعنی میری سپلائی یو پی ایس میں بھی چارج نہیں ہے کیونکہ کئی گھنٹوں سے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اور میری جو ابھی انکمنگ سپلائی آ رہی ہے وہ تقریباً ایک سو بیس کے آس پاس ہے اور میرا جو کنڈیکٹر ہے وہ میرا ہے دو سو بیس وڈ کے لیے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کنڈیکٹر اچھی طرح بیٹ نہیں رہا ہے لیکن بہرحال میں اس کو دوبارہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر کوٹر کی لیولنگ اس طرح ہے کوئے میں تو یہ آن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر کوٹر کم ہو رہا ہے پانی کم ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب اگر کوئے میں لیول ایس طرح آ جاتا ہے تو یہ میرے ساتھ یہ آپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو موٹر ہے وہ میرے ساتھ آٹومیٹکلی آپ ہو جاتا ہے دوبارہ میکر میں سٹارٹ کرنے کی کوشش پری کرتا ہوں تب بھی یہ آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اگر سنگل پیس کیلئے اس کو اس طرح سے کانڈیکٹر کو وائر کرنا ہے تو آپ کو سیمپلی ایک ریسیٹیبل ترمل اوورلوڈ پروٹیکٹر استعمال کرنا چاہیے اور انشاءاللہ میں جلد ہی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا بہرحال اگر آپ کو سنگل پیس سنگل پیس سنگل پیس کیلئے اس طرح کے کنیکشن کرنا ہے تو کانڈیکٹر تو لازمی ہے کیونکہ یہ وائر زیادہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جسٹر آپ کو اس سے اپنے کانڈیکٹر کے کوائل کو کنٹرول کر سکتے ہو بہرحال آپ کو ریسیٹیبل ترمل اوورلوڈ پروٹیکٹر لگانا چاہیے اور اس کے ساتھ وہ کنیکشن تھوڑا ڈیپرنٹ ہو جائے گا لیکن ہر میں آپ کو جلد ہی ایک ڈائیگرام کے ذریعے بھی اور ویڈیو ٹیوریل کے ذریعے بھی وہ بھی سمجھا دوں گا کہ کیسے وہ آپ نے کرنا ہے میرا لگر آپ کے پاس سمرسیبل پمپ کا وہ سٹارٹر ہے جس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو آلڈی اپلوڈ کر دی ہے اور دوسری ویڈیو میں میں نے اس کا پریکٹیکل جو سٹارٹر ہے اس کا بھی ریویو لیا تھا تو میں دونوں نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ اس کو بھی واج کیجئے یا میں اپنے انڈ سکرین میں جو ویڈیو کی انڈ سکرین میں آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گے اس میں بھی پروائیڈ کر دوں گا تو آپ کو وہاں سے بھی ریسیٹیبل ترمل ورلوڈ پروٹیکٹر مل جائے گا تو آپ کو جسٹ ایک کونڈیکٹر کی ضرورت ہوگی اور اس طرح کے پلوڈ سوچ کی ضرورت ہوگی تو میں دوبارہ آپ کو دکا دیتا ہوں اگر میرے ساتھ ابھی کوئے میں پانی بلکل کم ہے اور یہ اس حالت میں ہے تو میں اس کو آن بھی کرتا ہوں یہ آن نہیں ہو رہا ہے اب یہ کوئے میں پانی بر رہا ہے دوبارہ سے آ رہا ہے اور یہ اس لیول پہ آ جائے تو آپ نے اس طرح لگانا ہے کہ آپ کا جو کوئے میں نیچے جو سنٹر لیول ہے پانی کا وہ آپ نے وہاں پر یہاں پر ویٹ لگانا ہے یا کسی چیز کے ساتھ اسے لگانا ہے تو اس طرح لگانا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکے اور اگر یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کے کوئے میں تقریباً 20% پانی ہونا چاہیے اور اس طرح ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے کوئے میں 100% یا تقریباً 70% پانی ہونا چاہیے یا اس طرح میں آپ کو 60% بہتر ہوگا کہ اس کے لیے اچھا پروسیجر ہوگا تو مثال کے طور پر یہ 20% میں ایسا ہوگا تو کوئے میں تو پانی ہوگا لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہوگا اب مثال کے طور پر آپ کا 50% پانی آ چکا ہے کوئے میں بڑھ چکا ہے تو پھر یہ ایسا ہوگا اب اگر اس حالت میں ہوگا تو یہ موٹر کو سٹارٹ نہیں کرنے والا اب اگر توڑا سا 55% کے طرف ہو جائے تو یہ اس طرح سے پھر یہ موٹر کو آن کرے گا اب اگر پانی آپ کا 50% تک آ دی جائے تب بھی یہ آن ہوگا چالیس پرسنٹ یا نیچے سا آ جائے تب بھی آن ہوگا لیکن اگر یہ دوبارہ سے 20% تک چلا جائے تو پھر یہ موٹر کو آپ کر دے گا تو بہرحال کوئے میں تو پانی اچھا ہوتا ہے آپ اچھی سارا ایڈیسٹ کیجئے اور اس کو انسٹائل کیجئے ٹینک میں بھی آپ کو اگر استعمال کرنا ہے تو میری پہلی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے نیچے ڈسکرپچن میں بھی لنک میں لے جائے گا اور انشاءاللہ انسکرین میں میں ڈال دوں گا اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھئے جائے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا چلتے ہیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ